گوڈ ماننگ مائی ڈیر فرینڈز میں ایک بار اور کامران آپ کے سامنے ریور راک ایڈوینچرز بھوپال جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مجھے ترہ ترہ کے فروگز ترہ ترہ کی لائنز اور ترہ ترہ کی روڈز مانگانے کا بہت تھی شوق ہے کیونکہ میں خود ایک اینگلر ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے اچھی چیزیں پروائیڈ کروں تو میں نے اپنی ایک رینج بنائی ہے آج دشمن فروگز کی یہ بہت مشکل سے ہم لوگوں کو پروائیڈ ہوتے ہیں بہت مشکل سے مل پاتے ہیں لیکن میں نے ان سب کی ایک رینج بنا لی ہے سبھی طرح کے دشمن فروگز جیسے اس کو کہیں گے یہ دشمن تو نہیں ہے لیکن اس کا بھائی بتی جا بندو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہہ لی جی ہے کہ یہ ہو گیا دوسرا دوسرا یہ فروگ جو دشمن سے ملتا ملتا ہے تیسرا یہ منی دشمن اس کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یہ بارہ گرام کا ہوتا ہے بہت ہی زبردست فروگ ہوتا ہے یہ دوسرے کلر میں منی دشمن یہ تیسرا منی دشمن یہ چوتھا منی دشمن اور یہ ایک نیا فروگ میرے پاس ہے اس کا نام ہے اس کا نام بھی دشمن فروگی ہے لیکن یہ اوریجنل دشمن سے اگر ہم کمپیر کریں تو تھوڑا سا لگ دیکھتا ہے لیکن چال اس کی بالکل سیم دشمن کی طرح ہوتی ہے اس میں تین کلرز میں نے مانگا لی ہیں جو اور یہ ایک جو دوسرا میرے پاس پہلے آیا تھا اس کے اندر آگے دھاگا تو نہیں ہے لیکن کنڈا ہے اگر اندر اس کے آگے یہ بہت ہی اچھا فروگ ہوتا ہے اور یہ من دشمن اگر آپ کو یہ کوئی سبھی فروگ اس میں سے چاہیے اور آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم دشمن کی رینج سے کھیلیں یا دشمن جو فروگز وہ ہمارے پاس ہوں آج ابھی کبھی بھی ان فیوچر آپ کو چاہیے تو پلیس کانٹیکٹ ریور راک